ویلکم بیک پلستانہ حویلی لکھا نے کاربائی کا خاص کرتے ہوئے ملسیمان کی جیپ کبزے میں لے تاہم ملسیمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ایسے چو حویلی لکھا کا کہنا ہے کہ بگڑے ریزادوں اور ساتھیوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح گجرہ والا میں بھی 75 یوم ازادی شہان شان طریقے سے منانے کے لئے تیاریاں پورے اروج پر ہیں بزاروں میں جھنڈے جھنڈیوں کے سٹال سچ گئے ہیں جہاں بڑی تعداد میں شہری اپنے گھروں کو سجانے کے لئے جھنڈے چھڈیاں خریدنے میں مصروف ہے اس حوالت سے مزید جانتے گجرہ والت سے ہمارے روائے میں محمد ندیم دار سے محمد ندیم دار آگاہ کیجئے گا بلکل پورے ملکی طرح گجرہ والا میں بھی پاکستان کا 75 یوم ازادی شہان شان طریقے سے منانے کے لئے برپور تیاریاں کی جاری ہیں اس سلسلہ میں بزاروں میں سٹال سچ گئے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں شہری جھنڈے جھنڈیاں خریدنے کے لئے موجود ہیں اور اپنے گھروں کو سجانے کے لئے وہ جھنڈے جھنڈیاں خرید دیاری کر رہے ہیں اس وقت ہم یہاں بزار اردو بزار میں موجود ہیں جہاں پر جھنڈے جھنڈیوں کے لگے ہوئے ہیں اور شہری بڑی تعداد میں یہاں پر خرید داری کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جو پاکستان کا 75 یوم ازادی ہے جو سلور جوب لی ہے وہ شہن شہن طریقے سے ملائیں گے اور اپنے گلیوں بزاروں اور محلوں کو جھنڈے جھنڈیوں سے سجائیں گے مہنگائی کے باوجود شہریوں کا کہنا ہے کہ اپنے ملک کی محبت میں وہ اپنے جو گروں کو بزاروں کو اور گلیوں کو جھنڈے جھنڈیوں سے پاکستان کے سر سب جھنڈے جھنڈیوں سے سجائیں گے ابھی حق بتائیں کہ حجرہ شاہ مکیم میں بس میں غلامان نوشہ گنچ بکش ڈھالیان کے سیر احتمام عظیم الشان شہدت امام حسین کانفرنس منقید کی گئے حجرہ شاہ مکیم و گرد نبا میں ماہ محرم الحرام پیش آنے والے واقعے کربلا کے حوالے سے محافل اور ذکر حسین چاری ہے اسے سلسلے میں بس میں غلامان نوشہ گنچ بکش ڈھالیانہ کی سیر احتمام باعث میں سلانہ عظیم الشان شہدت امام حسین کانفرنس زیر صدارت پیر محمد طفیل اور پیر محمد احمد طیب نوشاہی منقید ہوئی جس میں دلاوت کلام پا کلامہ کاشف کبیر فریدی نے کی جبکہ نات رسول مخبول کا شرف کاری اخبال چشتی جنرہ کووی اور سید مصدق حسین شاگلانی نے حاصل کیا محفل کی نقابت مولانا محمد نواز ورٹو اور بلال احمد فریدی نے کی اس موقع پر کانفرنس کے شرکہ سے خصوصی خطاب علامہ نوید الاحسن نقشبندی نے کیا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد آپ رہیے شہر نامے کے ساتھ شہر نامے میں خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ حجرہ شاہ مکیم میں بس میں غلامان نوشا گنچ پرشتھالیانہ کی سیر احتمام اسیم الشان شہدت امام حسین کانفرنس منقب کی گئی اس موقع پر حجرہ شاہ مکیم و گرد و نبا میں مائے مہرم الحرام میں پیش آنے والے واقعے کربلا کے حوالے سے محافل اور ذکر حسین جاری ہے اسی سلسلے میں بس میں غلامان نوشا گنچ پرشتھالیانہ کی سیر احتمام بائیس و سلانہ سیمشان شہدت امام حسین کانفرنس سیر صدارت پیر محمد توفیل اور پیر محمود احمد طیب نوشاہی منقب ہوئی جس میں تلاوت کلام پا کلامہ کاشف کبیر فریدی نے کی جبکہ ناتے رسول مخبول کا شرف کاری اخوال چشتی جندرہ قوی اور سید مصدق حسین شاگلانی نے حاصل کیا محفل کی نقابت مولانا محمد نواز بٹو اور بلال احمد فریدی نے کیس موقع پر کانفرنس کے شرقہ سے خصوصی خطاب علامہ نبید الحسن نقشبندی نے کیا جبکہ میزبان اور بانیے محفل علامہ محمد جہانگیر فراس و شاہی نے محفل میں آنے والے بکلا سیاست سماجی مصدی اور صحابتی شخصیات سے اصحار تشکر کیا حویلی لکھا کے نواز علاقے محفل علی میں بگڑے رئی زادے نے دین ساتھیوں کے ہمراہ جڑے پر نہ آنے کا پر کلیشن کوپ سے فائرنگ کر دی فائرنگ سے نون نامی شخص دو گولیہ لگنے سے شدید زخمی ہو گیا پولستانہ حویلی لکھا موقع سے زخمی کو ریسکیو کرتے ہوئے ابتدائی طبیعی مداد کے لیے ٹی ایچکیو ہسپتال حویلی منتقل کر دیا گیا تاہم زخمی کے حالت بگڑنے پر مقامی ہسپتال کے ڈاکٹر نے اوکارہ ریفر کر دیا جہاں سے اسے سائبال پھیج دیا گیا پولستانہ حویلی لکھا نے کاروائی کا آقاز کر دیوے ملزبان کی جیب قبضے میں لے لی تاہم ملزبان فرار کھولے میں کامیاب ہو گیا ایسے چوہ حویلی لکھا کا کہنا ہے کہ بگلے رئیزادوں اور ساتھیوں کو جلد کر افتار کر دیا جائے گا اور اب روح کریں کہ سیالکوٹ کا سیالکوٹ میں سخترین کرمی کے بعد آج صبح سے ہی بات لنے ڈیرے ڈال لیے ہیں بارش کی پونتہ باندھی کے بعد موسم خوش خبار ہو گیا شہریوں کی چہرے بھی خوشی سے کھلوٹے ہیں اس کے ساتھ ہی سیالکوٹ کی شہریوں نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا حلبہ پوری سموسے پکھوڑے اور دیگر چٹپٹے کھانے کی دکانوں کی طرف روح کر لیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کہ موسم چٹپٹی چیزیں نہ کھائی جائیں تو موسم کا مزہ دوبالہ نہیں ہوتا خانبال پیر ایوب الرحمن حامدی رحمت اللہ علیہ کا دوروزہ سنتیسوہ سلانہ ارس مبارک بنایا گیا اس پانکے پر مشاہد اتحاد کانسر کے مرکزی عود داران نے خصوصی شرکت کر کے بانی محفل کے دستار پردی کی ہے سلانہ ارس مبارک کا آقاس تلاوت کلام پاک سے کیا گیا ناچ شریف جبکہ نقیب محفل کے پرائز سید فرقان شاہ نے ادا کیا خصوصی خطاب پیر سید امیر محمد بھولی نے کر کے حاضرین بحفل کے دلوں کو منور فرمایا آخر میں اختتامی دعا کی گئی لنگر تقسیم کی اس پانکے پر مشاہد اتحاد کانسر کے مرکزی عود داران پیر عزیز الرحبار پیر فاروق جستی پیر روش علی نقش پندی اور پیر عرفان جستی پیر نعیم اللہ کریم اور دیگر نے شرکت کی ہے ملک کے دیگر شہروں کی طرح میر پر خاص میں بھی جشنہ ازادی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی تیاریں جاری ہیں شہر بھر میں جگہ جگہ سٹال سچا دیے گئے ہیں مسید کیا احوالیں بتا رہے ہیں محمد شہساد خان یہ بالکل یہ ہے کہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح میر پر خاص میں بھی جشنہ ازادی بھرپور جوش و زبزے کے ساتھ منانے کے لیے میر پوخہ شہر کے مختلف شارعہ ہیں چوکوں پر اور جگہ جگہ گلی محلوں کے اندر اسٹال لگا دیے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب کے اندر بھی ایک بھرپور اسٹال یہاں پر لگا ہوا ہے شہری یہاں بڑی تعداد میں جشنہ ازادی کے حوالے سے جھنڈیاں ہیں بیجیز سے علاوہ مفلہ رہے ہیں ٹوپیاں ہیں اور دیگر سجاوت کے سمانوں کی جو خریداری ہے اس میں جوش و خنوش دیکھا جا رہا ہے اس حوالے سے جب شہریوں سے ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میر پوخہ کے اندر جوئے کہ جشنہ ازادی جو اس دفعہ پچھتر واریوں کے جشنہ ازادی ہے اس کو بھرپور انداز سے منانے کے لیے ہم جو کے تیاریاں کر رہے ہیں اور اسٹالوں پر اپنے بچوں کے لیے گھر کو سجانے کے لیے جھنڈیاں بیجیزیوں کے خرید رہے ہیں اسٹال کے مالکان سے جب اس حوالے سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ برسات کے دینوں میں بھی میر پوخہ شہر کے اندر جشنہ ازادی بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ بنانے کے لیے شہری جو ہے کہ برسات کے اندر بھی جو اسٹالوں پر آ رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں اور میر پو خاص شہر کی اگر اوارال صورتحال دے دی جائے تو میر پو خاص شہر اس کے علاوہ دیگر تحصیلوں میں بھی پیچھتر والیوں میں جشن ازادی بنانے کے لیے شہریوں میں برپور جوش و جذبہ دیکھا جا رہا ہے اور گلی گلی مہنلے مہنلے کو سب زلالی پرچند سے جو کہ سجا دیا جائے حیدرباد میں ثانیہ پرچھان کالونی کے حلاق شدگان کے مئیتے گھر پہنچے پر کوہرام مچ گیا شہر کی فضا سوکبار ہو گئی آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی گزشتہ روز پرچھان کالونی کی یو سی بیس غریب آباد پر پیرا مائیڈیکل ایسوسیشٹ کے جنرل سیکرٹری ربی تمبولی کی گھر میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے میں گیارہ اپرات جھلس گئے تھے جن میں سے آج سب چار اپراد رتن ساوتری اوشا اور انیتہ عرف اینی زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دوران علاج حلاق ہو گئے تھے ان کی مئیتیں حیدرباد پہنچی تو شہریوں اور عزیزو آقارب کی بڑی تعداد جائے بکوا پر روی تمبولی کی گھر پہنچ گئے اور فضا سوکبار ہو گئے جبکہ حلاق شدگان کے آخری رسومات آج ہی ادا کی جائیں گی لطیفہ باد نمبر دس کے قبرستان میں سابرش کا گندہ پانی داخل ہو گیا ہے جس سے قبریں مدحدم ہونا شروع ہو گئیں مسیح تفصیل حیدرباد سے بیورو چیف عمران خان کی اس ریپورٹ میں مر کر بھی سکونہ پایا آخری آرام گاوی سیوریس کے گندی پانی سے محفوظ نہ رہی شہر خاموشہ کے مقیبی انتظامیہ کی بد انتظامی کے باعث عذیت کا شکار لطیفہ باد نمبر دس کے قبرستان میں انتظامیہ کے دم توجہ کے باعث سیوریس کے گندہ پانی کسی طلاب کا منظر پیش کرنے لگا تاپ فون زدہ پانی کے باعث بیماریاں پھننے کا خطشہ سیوریس کے گندے پانی کا قبرستان کی ساڑت پرجمہ ہونے کے باعث شہری اپنے پیاروں کے جنازے گزارنے اور پیاروں کی قبروں پر فاتح خانی کے لیے گندے پانی سے گزرنے پر مجبور سیوریس کے گندے پانی کے باعث کئی قبریں اسمار لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کی بہرمتی دیکھ کر سیغ پاؤ بھائی یہ دیکھو پریشانی ہے میرار کوئی کے نی کوئی کینے یہاں پر دیکھنے والا نہیں ہے قبریں جا کے دیکھو تم پانیاں بڑا ہوا رووتی دیکھنے پانی بڑا ہوا явہ exemptی دیکھو پانی بڑا ہوا کبریں دچ گئی ہیں کوئی کینے سننے والا نہیں ہے کبرون کے اوپر مٹی نہیں ہے اور قبرستان کے اندھر بھی ایک ثیوری لائن ہے اس کا پانی بھی قبروں کے اندر جا رہا ہے قبروں کی بیرمتی اور قبرستان کے حال اتظار پر انتظامیہ خاموش عوام کا شہر خاموشہ کے تقدس کا اعترام کرتے ہوئے انتظامیہ سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ قبرستان کی موجید حالت انتظامیہ کی کارکتردگی کا مو بھول کا ثبوت ہے وہیں متعلق اداروں کے لیے اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے کیمرمن عزر صدیقی کے ساتھ عمران خان میٹرو ون نیوز حضر آباد کوٹری سائٹ کے علاقے میں مکینوں نے بارش کے جمع پانی میں بیٹھ کر انوکھا اتجازی مظاہرہ کیا اس موقع پر علاقہ مکین مختیار چنہ علی خان امجد مستوی رزاکرے تو دیگر کا کہنا تھا کہ نا اہل ایڈ پیڈسٹریٹر ازگر بھٹ کی وجہ سے پوری پونسپل بہلہاری میں پانی جمع ہے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے دیدار علی ملہ سے آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں اس وقت موجود ہے ڈسٹرک جانسورو تحصیل بھٹی کے علاقہ ببرشنا پر جہاں پر بارشوں کے بعد پانی جمع ہو گیا ہے علاقہ مکین نے اتجاز کیا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں مسلسل ایک مہینے سے پرساتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے قبرستانوں میں ہمارے تعلیم درسگاہوں میں ہمارے گھروں میں ہماری گلیوں میں مکمل طور پر پانی ہے ہماری زندگی مفلوج ہو چکی ہے یہاں کی انتظامیاں یہاں کے جو اور یہاں کے ڈی سی صاحب جو ہیں کسی نے بھی ابھی تک ترک نہیں لیا ہوا یہ محض فارمیلٹی طور پر یہ جو مین مرکز ہے ہماری سندگی کمیونٹی کا کاروبار کا یہاں سے بس پانی نکال دیتے ہیں باقی آگے کہیں بھی نہیں جاتے ہیں حالانکہ یہ صرف پانی نکالنا یہ مستقل حل نہیں ہے ہماری اس میڈیا کے تسلسل سے ان کو پیغام ہے کہ اگر آپ کو کام کرنا ہے تو کہیں مٹی گرواؤ کہیں پانی نکالو کہیں روڈ بنواؤ تاکہ یہ مستلسل مسئلہ حال ہو سکے اعتجاج بھائی اس پانی کے حوالے سے بارش کے حوالے سے ہے ہمارا گھوٹ عیسہ جل جو ہے پرانا گھوٹ ہے ادھر اس کی گلیاں تو بھری ہوئی ہیں لیکن ہمارے کو افسوس ہے ہمارا برادری دل برادری ہے ان کے گھروں میں چار چار پانی کھڑا ہے ملسپل بولڑی گا اس کو دو چارجیں ایک جمشورو کی ہے ایک منسپل بولڑی کی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو کسی کی بڑے کی کسی کی سپورٹ ہے سنائی میں آ رہا ہے مرادلی شاہ کی سپورٹ ہے اس وجہ سے اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے کوئی یہاں پر اس کو تبادلہ کرنے والا نہیں ہے ہٹانے والا نہیں ہے کوئی اس کو کچھ پوچھنے کہنے والا نہیں ہے یہ بھی آیا ہے صاحب بجٹ کھانے کے لیے یہ بھی مال اٹنے آیا ہے یہاں پر پانی نکالنے والا کوئی نہیں ہے جنیٹر صبح سے پڑھاوا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ تیل نہیں ہے اور یہاں پر سی ایم او آفیس جا رہے ہیں تو سی ایم او خود نہیں بیٹھاوا کوئی بھی منس پر بولا رہی میں کوئی گلی نہیں ہے جہاں کھڑنے جتنا پانی نہ ہو مدارس میں پانی ہے کھڑنے جتنا مسجدوں میں پانی ہے کھڑنے جتنا اور جو اسکول ہیں طلبہ اسکول جانے کو تیار نہیں ہے ہم اس لیے ڈی سی جامشوروں سے سی اے جو اپنا بھند صاحب یا سکر بھند صاحب جو دو چارجیں لے کر بیٹھاوا ہے کام ایک کترہ بھی اس نے نہیں کیا ہے ٹکے کا کام بھی نہیں کیا ہے جامشورے اولابی جامشورے والے لوگ بھی جو ہیں سیاسی سماجی شعور رکھنے وہ بھی سراپا احتجاج ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور اس کو اٹھایا جائے کور ایڈمنیسٹر صاحب اس کو وہ تو نیند میں ہے اس سے کسی جس کی پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ پانی تو اتنا جمع ہوگا ہے صرف یہ مینچوک نہیں نو دس مورم کو بھی یقین کریں گے جو مات میں جلوس نکلے گئے وہ بھی اتنے ترے پانی کے اندر مطلب پانی اتنا زیادہ ہوگا ہے اگر ایڈمنیسٹر کام نہیں کر سکتے تو براہ مربان استیوا دے کہ گھر چلے جائے جیسے کہ آپ نے علاقہ مکینوں کی پاس تنید ان کا کہنا تھا کہ ایڈمنیسٹر ازگر بند کی ناہلی کی وجہ سے پورا علاقہ پانی تلے آ گیا ہے ہم ڈپٹی کمیشنر اور وزیراعلا سن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ازگر بند کو اٹھا کر عوام کو ریلیف دیا جائے کیمرا ٹیم کے ساتھ دیدار علی ملا میٹرو نیوز گوٹڈی ڈاکنوں کے ہاتھوں اخبہ ہونے والے مخبی بازیاب نہ ہو سکے مخبیوں کی بازیابے کے سویل سوسائٹی کے جانب سے احتجاجی مساہرہ کیا گیا سن پار کاؤنسل کے ممبر ایڈبوکیٹ عبدالغانی خان بچرانی اور سن ترقی پسند پارٹی کے سلح صدر اکرم خان باچکانی ایس یو پی ذریعت بچرانی قیادت میں مساہرہ کیا گیا مساہرین نے ٹاور چوک پر دھرنا دے دیا ظلہ بھر سے تمام مخبیوں کی بازیابی کے لیے شدید نارے بازی کی گئے تنکوانی سے چالیس روز قبل کمسن بچہ جنید احمد بکھرانی بازیاب نہ ہو سکا پانچ روز قبل کرمپور انڈیس ہائیوے سے ڈاکنوں کی ہاتھوں اخبہ ہونے والا نوچوان زوہب ملک بازیاب نہ ہو سکے مساہرین کا کہنا ہے کہ ظلہ کشمور میں ڈاکو راج قائم ہے ایس ایس پی کشمور سے شان شفیق صدی کی امگامان پر قرار رکھنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں بسی ریال ایسن اور آئیچی سن نوٹس لے کر فوری مخبیوں کو بازیاب کروائیں ورنہ احتجاج کا دائرہ بسی کیا جائے گا جشن ازادی منانا ہے گلی گلی کوچے کوچے کو سجانا ہے چودہ اگست کے حوالے سے لڑکارہ کے شہریو کا جوش و خروش قابلے دیت ہے اسی حوالے سے وزیر چاہتے ہیں ہمارے نمائندے سنیم ریزہ کی اس ریپورٹ میں دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جشن ازادی جوش و جذبے سے منانا ہے گلی گلی کوچے کوچے کو سجانا ہے چودہ اگست میں ابھی چند دن باقی ہے مگر شہریوں کا جوش و خروش قابلے دید ہے کوئی جھنڈیاں خرید رہا ہے تو کسی کو اپنے پسندیدہ بیجز کی تلاش ہے رنگ برنگی ٹوپیاں جھنڈیاں اور ٹی شرٹس گاہکوں کی منتظر ہیں خصوصی طور پر بنائے گئے بریسلیٹس اور بینڈز بھی نوجوانوں کے لیے موجود ہیں اگلے سال بھی مگر اگلے سال بھی کام ہو گیا دا اس بار بھی چودہ اگر جوہے وہ پندرہ مہرم کو ہو رہی ہے اس بار ہم کو شہو رہے اور الحمدلہ ہم چودہ اگر اپنے پرپور خوشیوں دے اور وطن کی محبت کے جازے ملائیں گے الحمدلہ بیسلیٹ ہو گئے جنٹے ہو گئے اور کپڑے وغیرہ ہو گئے سارے الحمدلہ اپنے حساب سے دکھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اس بار ہمارا کام اور بھی زیادہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس بار ہم لارکانہ میں بھرپور طریقے دے چودہ اگر اپنے ملائیں گے شکریہ پاکستان دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہر قسم کا سامان منگوالیا ہے اور جشن آزادی کی مناصبت سے وسیع ورائٹی دستیاب ہے اسٹالز پر سجے سبز ہلالی پرچم یہاں آنے والوں کو خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہیں تو یہ بچوں کے لیے میں لینے آیا ہوں یہ بیج ہوگی رہا ہے یہ ٹوپیا لینے آیا ہوں کیونکہ مہنگا یہ اپنے ساتھ ہے لیکن ہم چودہ بسٹو بھرپور جوش جذبے کے ساتھ بناتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک عید کے برابر دنے آئی ہے خطن سے محبت خائزات چھوٹے ہویا پڑی ہر کوئی منفرد انتال میں کرتا دکھائی دے رہا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم رضا میٹرو ون نیوز لارکانہ ابھی رکھ کریں کہ گڑی حسن کا جہاں پر رہائشی سات سالہ بچہ جیکپ لارپندی میں سلابی ریلے میں بہ کر جہاں بہا کھوکیا ہے گڑی حسن کا رہائشی سات سالہ بچہ ماجد پلت ماشک سرکی جیکپ لارپندی میں سلابی ریلے میں ڈوب کر جہاں بہا کھوکیا اسپتالے جانے کے بعد ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی لڑکی ماجد سرکی کی میت گھر پہنچی تو سوک کی فضا چھا گئی ملک بھر کی طرح کشمور بی بی یعوی آزادی کے سلسلے میں تیاریاں اروج پر ہیں جگہ جگہ سبزلالی پرچم اور بیجز کے سٹال سچ گئے ہیں مزید افصالات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائدے نادر علی کولاجی سے جی آگا کیجی کا کیسی تیاریاں چل رہی ہیں عجیب بالکل یوم آزادی کی تیاریاں ملک بھر کی طرح کشمور میں بھی زور و شور سے جاری ہیں سبزلالی پرچم جھنڈے جھنڈیاں اور بیجز کے انسٹال سجاد یہ گئے ہیں جہاں شہری بڑی تعداد میں انسٹال کا رکھ کر رہے ہیں اپنے گھروں کے لیے اور موٹر بائیک اور بچوں کے لیے بیجز خریدنے کے لیے یہاں پر موجود مزید ان سے باتشید کرتے ہیں وہ اس دن کو کس طرح مناتے ہیں سر بتائیے گا الحمدللہ چودہ آگست جو ہے وہ یوم آزادی کا دن ہے پاکستان ہمارے لازوال قربانیوں کے بعد جو ہے ہمیں ملا ہے الحمدللہ ہم چودہ آگست کا دن بڑے دھومدام سے مناتے ہیں نوافل بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجالاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرما ہے جس میں ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اپنی آزادی کے ساتھ عبادت بھی کر رہے ہیں اور اس وقت ہم سٹال پہ آئے ہیں جھنڈا خرید ہے موٹسیکل کے لیے اور گھر کے لیے بھی خرید ہے اور بچوں کو بیجز بھی لے کر دے رہے ہیں الحمدللہ چودہ آگست کے دن جو ہے وہ ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں بہت دھومدام سے منایا جاتا ہے جی بالکل آپ نے شہری کی بات سنی شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے اور اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے چودہ آگست جو ہم آزاد ہیں اور آزادی میں جو ہے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے گھروں کے لیے جھنڈے سجاتے ہیں اور اس دن کو ہم عید کی طرح مناتے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ پولس تھانا مولادات کی حدود میں گھریلو تنازے پر گوہرام ارف لیاقت خوسو نے اپنے ستائے سالہ بیوی کو فائرنگ اور تیز دھار آزاد سے بار کر کے زخمی کر دیا موقع پارداد پر پولس پہنچ کر زخمی عورت وحیدہ بنت محمد ایوک خوسا کو سبل اسپتال جائے کبابات منتقل کیا جسے طبیعہ امداد دی گئی حالت تشویش ہونے کی صورت میں اسے لڑکانہ ریویشنل سبل اسپتال منتقل کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق جواب دار موقع وارداد سے فرار ہو گیا جواب دار کے خلاف جگہ جگہ پر چھاپے مارے جا رہے ہیں جبکہ کیس داخل کر کے مسیح تفتیش بھی کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمد درامت نہیں ہو سکا وارد دہرکی میں ماری گیس کمپنی کی جانب سے علاقہ مکینوں کو گیس کی پرامی سے محروم کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ دہرکی ماری گیس کمپنی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا علاقہ مکینوں کو گیس کی پرامی سے محروم رکھا گیا جس کے باعث ماری گیس کمپنی نے گیٹ کے سامنے سند ترقی پسند پارٹی کے رینماؤ اور کارکروں کی جانب سے احتراج grows کیا اس موقع پر سن ترقی پسند پارٹی کے وارچ چیرمن ایڈوکیٹ جام عبدالفتہ سمیجو اور جام ماشوک سمیجو اور دیگر نے میڈیا سے بات کر جوے کہا ہے کہ ہم کئی سالوں سے لکڑیاں جلا جلا کر کئی بیوانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو اس پر عمل درامت کیوں نہیں کیا جا رہا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے اور یہاں کے علاقہ مکیروں کو گیس کی سہولت پرام کی جائے اور ہمارے جائز مطالبات پورے نہ کیے گئے تو جی سی کھوٹکی کے آفیس کے آگے بیٹھ کر ہر تعلقی کال دیں گے پاکستان کے ڈائیمنڈ چبلی کے موقع پر فہاری میں بھی بچے بڑے بھزرک اور خواتین وطن کی محبت کے جذبے سے سرشاہ جھنڈے بیچس اور رنگ پرنگی جھنڈیاں خریدتے دکھائی دی رہے ہیں لبوں پر پاکستان زنداباد کے نعرے چہروں پر خوشی اور ہر سو قوم پرچم کی نظارے جبکہ پورے ملک میں جشن ازادی کی رکس کرتی بہارے چھوٹے چھوٹے بچے ملی جذبے سے سرشاہ پتن سے محبت کا احسار کر رہے ہیں بہاری میں بھی ننے منے بچوں نے سجاوٹ کا خاص احتمام کیا گھر پر پرچم بھی لگایا اور جھنڈیوں سے بھی اسے خوب سجایا چھوٹے ہوں یا پھر بڑے ہوں یا پھر خواتین سب ازادی کا جشن مناتے دکھائی دی رہے ہیں سماجی کارکو نوشین ملک نے کہا کہ خوددار قومیں اپنا جشن ازادی پورے جوش و خروش سے مناتی ہیں جبکہ اس مملکت خدادات کی حفاظت کے لیے پاک فوج نے ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے چودہ اگست قریب آتے ہی دیگر شہروں کی طرح رائیونٹ شہر میں بھی جشن ازادی کی تیانیاں زور و شور سے جاری ہیں رائیونٹ کے شہریوں نے جشن ازادی کی خریداری کے لیے سٹال کا رکھ کر لیا مزید جانتے رائیونٹ سے مالے نمائندے ملک قیسر امین سے جی قیسر امین آگاہ کیجئے گا جیسے جیسے چودہ اگست قریب آ رہا ہے دیگر شہروں کی طرح رائیونٹ شہر میں بھی جو ہے رائیونٹ کے شہریوں نے مختلف سٹالوں کا رکھ کر لیا ہے میرے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہے مزید انہی سے جانتے ہیں اس حوالے سے یہ پر کیا کہتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کے لیے بزار جھنڈے جھنڈیاں بیت بغیرہ خریدنے آئے ہیں کیونکہ اپنے بچوں کے ساتھ چودہ اگست خوب دھوم دھام سے گزاریں گے کیونکہ چودہ اگست لاکھوں مسلمانوں کی کربانیوں سے پاکستان ازاد ہوا ہے جی جیسا کہ اپنے شہری کی بازنین کا یہی کہنا ہے کہ ہم بچوں کے لیے یہاں پر سمان خریدنے لگ کے لیے آئے ہیں چودہ اگست کا اور ہم بچوں کے ساتھ پرجوش طریقے سے چودہ اگست منائیں گے اور اب روح کریں کہ پاک پتن کا پاک پتن محلہ سوپی آباد کا سیبری سسٹم ناکارہ ہونے سے گلیوں میں گندہ پانی ایک گھٹا ہو گیا ہے سوالے سے مزید بتائیں کہ پاک پتن گلیوں میں کھڑا گندہ پانی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا گلیوں میں کھڑے گندے پانی سے چھوٹے بڑے بزرخ خواتین پریشان ہے سابرچ کا ٹینڈر تو چاری ہوا لیکن آج تک کام ہی شروع نہ ہو سکا تافن اور بدبو سے بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ منصفل اہلکاروں کو بار بار شکایت درج کر پانے کی باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوتی ملتان میں چورنگی نمبر چودہ پر ٹی بی روڈ تحال مکمل نہ ہو سکا ڈیڑھ سال قبر روڈ کی اخدائی کر کے سبرچ لائن ڈال کر روڈ کی تعمیر کرنے کے لیے منصوبے کا افتدا کیا گیا تھا وقت بدلا سال بدلا حکومتیں تک بدل گئی لیکن روڈ کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے کمر جہاں سے کمر جہاں آگاہ کیجئے گا اس وقت موجودہ کیا صورتحال ہے آج شکریہ بلکل چودہ نمبر چونگی ٹی بی روڈ کا سیوریج لائن کا منصوبہ روڈ جو نئی سڑک ہے اس کی تعمیر کے منصوبے کا افتدا کیے ہوئے آج ڈیڑھ سال ہونے کو ہے سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے دور حکومت میں اس منصوبے کا افتدا تو کیا گیا جو اسمبلی ممران ندیم قریشی شام امود قریشی زین حسین قریشی کے ہاتھوں تختیاں بھی لگائی گئی منصوبے کا افتدا بھی کیا گیا لیکن ڈیڑھ سال گزرنے کے باوجود نئی سڑک کی تعمیر تو بہت دور کی بات ہے صرف جو سیوریج لائن ہے وہ بھی ابھی تک ڈیڑھ کلومیٹر سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ڈل سکی جس کے باعث جو ہے دکاندار حضرات جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے جو یہاں سے گزرنے والے شہری ہیں جب ہماری ان سے بات دی تو ان کا کہنا تھا کہ اس روڈ پر جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کے کیونکہ جو تعمیر کا شکار تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک دفعہ اس روڈ کو سارا جو ہے وہ دیکنسٹرکٹ کر کے اس کے بعد جو ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا اس کے باعث جو ہے اس پر گاڑی چلانا تو بہت دور جو ہے پیدل چلنا جو ہے انتہائی دشوار ہے جب ہماری دکانداروں سے بات دی تو دکانداروں کا ابھی سوالے سے یہی کہنا تھا کہ روڈ کی جو تعمیرات ہے نہیں تعمیر جو ہے وہ مکمل نہیں کی گئی سیوریج لائن نہیں ڈالی گئی ڈیٹھ سال گزر گئے جس کے بعد جو ہے وہ کاروبار اس روڈ سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور جو دکاندار حضرات اب اپنی دکانیں چھوڑ کر جو ہے وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہے جی ابھی آپ کو بتائیں گے ڈی جی فوڈ ایتھاریٹی شعب چتون کے حداد پر ڈیپٹی ڈائریکٹر آپریشن چھنگ کی بڑی کاروائی زائد المیاد اور ٹیمپرڈ پوتلوں کی بڑی کھیپ پکڑ لی گئی ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر آپریشن چھنگ منیر احمد کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیم کی انسانی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف ایک ہفتے میں دوسری بڑی کاروائی زائد المیاد اور ٹیمپرڈ پوتلوں کی بڑی تعداد پکڑ لی گئی ملسم ایکسپائیڈ پوتلوں کی ایکسپائی تاریخ تبدیل کر کے بیشتے ہوئے پکڑے گئے بارہ سو ایکسپائیڈ پوتلیں اور ٹیمپرڈ پوتلیں کب سے ملے کر ملسم کے خلاف تھانہ کورٹ شاکر میں مخدمہ درش کر لیا گیا چودہ اگز قریب آتے ہی دیگر شہروں کی تنہ حویلی لکھا شہر میں بھی جشن ازادی کی تیانیاں زور و شور سے جاری ہیں حویلی لکھا کے شہریوں نے جشن ازادی کی قریداری کے لیے اس ٹولوں کا روح کر لیا وزی جانتے ہیں حویلی لکھا سے ہمارے نمائلے چودہ غلامہ پاس جڑ سے آگاہ کیجئے گا دیگر شہروں کی طرح حویلی لکھا میں بھی جشن ازادی مبارک کی تقریبات کو منانے کا سلسلہ روج پار ہے اور جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کو سجانے کے لیے بین وز وغیرہ خرید رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جو جشن ازادی کی تقریبات کے سلسلہ میں خرید و فرخت کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی بالکل یہ ہمیں ازادی کو مکمل ہوئے پاکستان میں 75 سال ہو گئے ہیں تو ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ جنڈیاں اور جنڈے وغیرہ اور مختلف بینرز جو بچے مانگ رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ خریدنے آئے ہیں اور بچے بڑے پر جوہش ہیں پاکستان بڑے مشکلوں سے حاصل کیا گیا ہے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر اس کو حاصل کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو برپور طریقے سے منائیں اور ساتھ پرچم کی جو حرمت ہے اس کا بھی خیال رکھیں جب گھر میں پرچم وغیرہ لگائیں یا جنڈیاں وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کو جب اتاریں تو اس کو سمال کر رکھ رہیں نہ کہ وہ گلیوں میں پاؤں کے نیچے آتی رہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا شہریوں کے کہنا تھا کہ اس مرتبہ گورڈن جوبلی تقریبات منانے کے لئے ہم پوراظم ہیں شکرگڑ میں جشن ازادی کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی ہیں بچے اور بڑے ازادی کے دن کو منانے اور گھروں کو سجانے کے لئے جھنڈیاں اور پرچم خریدنے میں مصروف ہے مسیح جانتے ہیں تمہیں ترانہ اشتیاق سے جو اس وقت ایک سٹال پر موجود ہیں رانہ اشتیاق بتائیے گا کیسے تیاریاں کی جاری ہیں جی پھلکو پورے ملک میں جشن ازادی کا مہینہ آتے ہی چودہ اغسط کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اس وقت میں شکرگڑ میں موجود ہوں جہاں پر میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں دکان پر شکرگڑ میں میں آپ کو بتاتا چلوں خلاس پر روڈ نورک روڈ ریلوے روڈ جگہ جگہ پر چھوٹے بڑے سٹال لگا دیا گیا ہے جشن ازادی کے اور شہری جو کہ اپنے اپنے گھروں سے بچوں کے ساتھ خریدداری کے لئے دکانوں کا رخ کر لیا ہے میرے ساتھ شہری موجود ہیں ہم انہوں سے جانتے ہیں جی کیا کہیں گے بھائی بھائی ہم بہت خوش ہیں ماشاءاللہ جشن ازادی کو ہم بڑے جوش و جذب کے ساتھ مناتے ہیں ہمارے بچے ان میں بھی بہت جوش ہیں اور بہت خوش ہی ہم ان میں دیکھنے کی آئی ہے اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے کوئی شہر ہے کہیں بھی اور اپنے بچے گھر والے ان کے لئے کوئی سمان مکارہ لینے آؤں اور میری ساتھ سے یہی ترکاز ہے کہ سبھی بہت جوش و جذب کے ساتھ اس جشن ازادی کو منائیں اور خوشی کے ساتھ اور آئندہ بھی جو ہے نا وہ اس کو زیادہ سے زیادہ جوش و جذب کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ منایا کریں آپ نے شہری کی بات سے ان کا یہی کہنا ہے کہ جشن ازادی جو ہمارے ملک ہمارے بزرگوں نے بھڑوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو اس جشن ازادی جو چوتھ ازادہ آ رہی ہے اس کو بہت جوش و جذبے سے منائیں تاگے یہ ہماری ایک یاد ہے ہمارے بزرگوں نے اسے قربانیاں دے کر حاصل کیا ہوا ہے جی کیرور پکہ میں محکمہ ہائیوے کی ادم توجہ کے باعث گوپال روڈ براستہ ہیٹ مانجھا تھا نوشہ گلانی روڈ کی سائیڈوں پر بارشوں کے باعث گڑے پڑ گئے ہیں جس سے ناصف کروڑوں پر مالیت کا بنا روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے لگا بلکہ ان گڑوں کی وجہ سے خطرناک حاصلات ہونے لگے ہیں روڈ کی دیکھ پھال کرنے والا عملہ منظر سے غائب ہے مزید دیکھتے ہیں حسین خان رند کی اس رپورٹ میں ہائیوے کی ادم توجہ کے باعث گوپال روڈ براستہ ہیٹ مانجھا نوشہ گلانی امیر پر سادات روڈ کی سائیڈوں پر بارشوں کے باعث گڑے بن چکے ہیں جس سے نہ صرف کروڑوں روپے مالیت کا بنا کارپیٹ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے لگا ہے بلکہ ان گڑوں کی وجہ سے خطرناک حادثات بھی ہونے لگے ہیں روڈ کی دیکھ بھال کرنے والا عملہ منظر سے غیب ہے محکمہ ہائیوے کے افسران نے بھی روڈ کی اطراف میں پڑے گڑوں کی صورتحال دیکھنے کے باوجود خموشی اختیار کر رکھی ہے اسلام علیکم بارشی ہیں روڈ سائیڈ تو نہ گھرنا پہ گئے ہیں ہیک سائیڈ تو نہ رہے دو جی سائیڈ تو روڈ بہوں گیری جگہ روڈ دے نور شاہ دو رکھتے دے ہیڈ مانجے تاکہ روڈ نوہ بنے دو سال تھے ہیں دے اندے ساریاں گھرنا سائیڈ تو پونیان بیلدار کنار نظیر نہیں آئے حکام بالاس دے اپیل ہے کہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ روڈ کی دیکھ بھال کے لیے تینات عملہ سیاست دانوں اور ہائیوے کے حکام بالا کی رہیش گاؤں پر اپنے فریض سر انجام دے رہا ہے حکام بالا اور وزیر اعلیٰ پنجاب فوری طور پر نوٹس لیں اور ان گھڑوں کو فوری طور پر پور کروائیں تاکہ روڈ پر سفر کرنے والے شہری حادثات سے بچ سکیں کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند میٹرو ونیوز کیرہ اڑپکا پاکستان کا پچھترمہ جشن ازادی منانے کے لئے سمندری کے شہریوں کا جوش و خروش دیتی ہیں مرد خوابتین بچے چھنڈے چھنڈیاں بیجس کیپس اور دیگر اشیاں خریدنے میں مصروف ہیں اسی حوالے سے دیکھتے ہیں سمندری سے تاہر چراہی کی ریپورٹ جوجو پاکستان کا پجھترمہ یوم ازادی قریب آ رہا ہے سمندری میں بھی سوالہ سے تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں شہر برکی مرکزی شہران اور بزاروں میں جھنڈیاں جھنڈے بیجس اور کیپس میں دیگر اشیاں کے سٹال بھی سچ گئے جشن ازادی کے حوالے سے سمندری کی مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے مختلف پروگرامز بھی ترتیب دے دیے گئے ہیں جو تو ہر سال سمندری میں جشن ازادی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے لیکن اس سال سمندری کے شہریوں کا جوش و جذبہ دیدنی ہے بطن کی محبت پر جب بچوں کی زد کا تڑکہ لگے تو ماں باپ مان ہی جاتے ہیں بیسے تھے مہنگائی بہت زیادہ لیکن بچے بزے دنے کہ ایسے تفاہ بھی اسی چودہ اگر سجیڑے جوش و خروش نہ مناوا گے تو انہوں نے جوش و خروش واہ سے اسی شاپنگ کرنا آئے ہیں ہم اپنے بابا کے ساتھ جھنڈیاں اور بیجس خریدنے آئے ہیں ہم جشنے ازادی دھومتا ہم سے بنائیں گے پاکستان زدہ واد ویسے تو ہر سال سمندری والے جشنے ازادی بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں لیکن اس طرح سمندری کے شہریوں کا جوش و خروش دیگمی ہے کیمرمین ازر منیر کے ساتھ تاہل تراہی میٹرو وان نیوز سمندری قصور سے خبر دیں گے آپ کو قصور بارش میں ڈوبتے شہر کو بچانے کے لئے فوج سٹریٹ کے نالے کی سفائی اسسسٹنٹ کمیشن رضوان الحق پوری نے اپنی نگرانی میں شروع کروا دی ہے آپ کو بتائیں کہ قصور کی عوام اچھے آفیسر کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے پندرہ سال قبل اس وقت کے جب جی کمیشن عبدالجبار شاہین کی قابش اسے تعمیر کیا گیا نالہ آج پندرہ سال بعد اسسسٹنٹ کمیشن رضوان الحق پوری نے نالے کی سفائی شروع کروا کر فخر قصور عبدالجبار شاہین کی یاد تازہ کروا دی شہر کے تمام علاقوں کا سبرج اور بارش کا پانی اسی نالے میں گرتا ہے بارش کے پانی سے نیا بزار شہباز روٹ قتل گڑی چوک اور دیکھر علاقے ڈوب جاتے ہیں اسسسٹنٹ کمیشن رضوان الحق پوری کا کہنا ہے کہ شہر کے وز سے واقعی نالے کی سفائی ناگوسیر تھی جبکہ قصور کی عوام کا اسسسٹنٹ کمیشن کے کام کو دیکھتے ہوئے کہنا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ اسسسٹنٹ کمیشن رضوان الحق پوری بھی قصور میں اپنے کاموں کی وجہ سے یاد رہیں گے ملک بھر میں چشن ازادے کی تیاریاں چاہ رہی ہیں شہر شہر گلی گلی جھنڈے بیچس اور دیگر سمانت خریبنے کے لیے اسٹالز فر شہریوں کا رش پڑ گیا ہے گلیوں محلوں اور گھروں کو سبسلال پرچم برکی کمکموں سمیت دیگر عرائشی چیزوں سے سجایا جا رہا ہے مسیح تفصیلات چانتے ہیں لوگ طرح سے ہستان شاہ کی اس ریپورٹ میں بزاروں میں جگہ جگہ خوبصورت اسٹال لگائے گئے ہیں جس میں پاکستانی پرچموں کے رنگت والے ماسک فیس پینٹنگ بیجز اور مختلف اقسام کے دوسرے شیاہ سجائی گئی ہیں جہاں بچے تو بچے جوان اور ہر عمر کے افراد جشن ازادی منانے کے لیے قریداری میں مصروف ہیں دکاندار کیا کہتے ہیں ہمارے پاس جوانا مختلف بچے آتے ہیں اس کے بعد سکول کے انتظامی آتی ہے اس کے بعد فیملی آتی ہیں وہ صرف بچوں کی خوشی کے لیے جھنڈے لیتے ہیں ان کے کپڑ لیتے ہیں یوم ازادی سے پہلے ازادی کے جشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں لودرہ شہر کے بزاروں میں سبزلالی پرچم اور بیجز کی بھرمار ہے تو کہیں چاند ستارے والے کپڑوں کے خصوصی اسٹال لگائے گئے ہیں یوم ازادی کی خوشی میں ہر کوئی وطن کی محبت سے سرشار ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم بھارپور طریقے سے جشن ازادی کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہیں کیمرامین ٹیم کے ساتھ حسنین شاہ میٹرو وان نیوز لودرہ پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے منچر آباد میں بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکس کے خلاف شہریوں نے اعتجاز کیا ابوبکر جوک سے اللہ تبکل جوک منڈی صادق گنشتاک ریلی نکالی گئی منچر آباد میں بجلی کے بلوں میں حکومت کی جانب سے ظالمانہ ٹیکس کے خلاف سیکڑوں شہریوں نے اعتجاز کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ بلوں میں کٹوٹی کے حکم کی باوجود واپٹہ ایلکار پل کرٹوٹی کر کے نہیں دے رہے جس پر شہریوں نے واپٹہ کے خلاف شدید ناربازی کی اور ایکسین واپٹہ اور ایس ای واپٹہ بھاولنگر سے بلوں میں ظالبانہ ٹیکس کی کرٹوٹی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے منڈی بہاوتین شہر اور گردو نبا میں چولدہ کس روایتی جوشو خروش اور قومی میلی جذبے سے منانے کی تیاری اروج پر پہنچ گئی ہیں پرچاموں کی پہارے جھنڈے جھنڈیوں کے سٹال سچ گئے ہیں مزید دیکھتے ہیں منڈی بہاوتین سے زشان اسمائل کے اس ریپورٹ میں جی ملک پھر کی طرح زلہ بھر میں بھی یومی ازادی ملی جوشو جذبے سے منانے کیلئے تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اگست کی پہلی تاریخ سے ہی شہر بھر میں جگہ جگہ آرزی سٹالز لگ چکے ہیں جہاں قومی پرچم، چھنڈیاں، پیزز اور یومی ازادی کی نسبت سے مختلف شاہ کی خرید و فروک چاری ہے شہری بلقصوص بچے خریداری کرتے نظر آتے ہیں یومی ازادی کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے شہری کافی پرجوش دکھائی دیتے ہیں شہری گھروں گلی محلوں کو سجانے کے لیے ابھی سے تیاریوں میں مشروف ہیں جیوں کے ساتھ ساتھ سرکاری اور پرائیویٹ ادارے اپنی امارات کو قومی پرچموں، چھنڈیوں اور رنگ برنگی لائٹ سے سجا رہے ہیں جبکہ شہری بھی اپنے گھروں پر قومی پرچم اور چھنڈیاں لگا کر انہیں سجا رہے ہیں تاکہ اپنے یومی ازادی کے دن کو بھرپور طریقے سے مناسک رپور زیشان اسمائل میٹرو وان نیوز منڈی بھاہو دین مامو کانجر میں گیس لیکیچ پر سنینڈر کو آگ لگنے سے دو بھائی چھلز گئے ہیں مامو کانجر کے نوائی کاؤں گل شیر میں گیس کا سنینڈر لیکھونے سے کچن میں گیس پھر گئی جیسے ہی لائٹ کا سویچ آن کیا تو آگ بھڑک ہٹی جس سے دو بھائی زہر اور عویس قادری چھلز گئے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیے گیا جبکہ زخمیوں کو طبعی مداد کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال سائیوال منتقل کر دیا گیا سمندری میں چوہتری عادل پرپیس گچر ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کی مجید ہاؤ سامت اس موقع پر انہوں نے ڈائریکٹر دی سمارٹ سکول سمندری جنرل سیکرٹی پریس کلپ ریجسٹر سمندری میا محمد ولید مجید کی آیادت کی مزید جانتے ہیں اپنے تحصیل ریپورٹر آمیر خان نیازی سے جی آمیر خان آگاہ کیجئے گا جی بلکل جی چوہتری عادل پرپیس گچر کی مجید ہاؤس آمد اس موقع پر انہوں نے ڈائریکٹر دی سمارٹ سکول نمائندہ نائنٹی ٹو نیو جنرل سیکرٹری پریس کلپ ریجسٹر سمندری میا محمد ولید مجید کی آیادت کی اور اس موقع پر نائب صدر پریس کلپ ریجسٹر سمندری عزر آباز جوید آمر خان نیازی زرگام حسین مشہور کاروباری و سماجی شخصیت شرجیل حسین سیاسی و سماجی شخصیت بابر آوان عمران رشید گجر ایڈوکیٹ رزمک حسن عبداللہ جٹ رشائل حسن فائق منحاج کے ساتھ غفران جٹ اور رانہ منیب نے بھی شرکت کی اور چودری عادل پرویز گجر نے اس موقع پر میا محمد ولید مجید کے لیے خصوصی دبا کی اور انہیں ہلکہ میں اپنی سیاسی سرگرمیوں سے آگا کیا اور خصوصی طور پر ان کا کہنا تاکہ بلا شبہ ہم میا محمد ولید مجید کی سماجی اور صحافتی خدمات کو درگزر نہیں کر سکتے آپ کو قراجہ تحسین پیش کرتے ہیں آپ کی خدمات پر کیامرامن سحیل کے ساتھ عمرخہ نیازی میٹرو ون نیوز سمدری اور ابھی آپ کو بتائیں کہ تھانہ مراد پور میا بیوی کی دوہرے اندے قتل کا مومہ حل ہو گیا قاتل بھتیچہ نکلا جبکہ پولیس نے ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ کچھ دن قبل رتیہ سیدہ کی رہائشی برطانوی شہریت کے حامل شہری عمران خیدر کو اپنی بیوی اسمان آئلہ کے حمرہ عید کی شاپنگ کر کے گھر واپس جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا جبکہ نامالوم ملزمان نے آتش اسلے سے اندہ دن فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے علاقے کے فجاہ سوکبار اور لوگوں میں شدید غم اور غصے کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی ڈی پیو سے آلکور سید جشان رزا نے میا بیوی کے دوہرے قتل جیسے اندھوناک واقعی کا نوٹ اسلے دے ہوئے ملزمان کو پوریٹ پیز کر کے گرفتار کرنے کی عقامات چاری کے تھے ڈی ایس پی صدر سرکل رانہ ندیب تاریخ کی سربراہی میں ایسے چوتھانہ مرادپور ادنان چیما نے ٹیم کے حمرہ چدید ٹیکنالوجی اور پیشہ برانہ مہارت کو بروکار لاتے ہوئے دوہرے قتل جیسے سنگی جرم کے مرتقب اصن ملزم محروس انی کو پیز کر کے گرفتار کر لیا ہے ملزم محروس انی مقتول عمران خیدر کا سگا بھتیجہ ہے جس نے بردانیہ پیلٹ عمران خیدر کی گھر سے آتش اسلہ سے فائرنگ کر کے عمران اور اس کی بیوی اسمان آئلہ کو قطر کر دیا تھا ڈی پیو سیالکورد سید جشان رزا نے پولس ٹیم میں شامل افسران کے لیے تعریفی سرٹیپکٹ اور نخت انام کا اعلان بھی کیا منڈی بہاوتین نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقہ کی دین حق اور اسلام کی سربلندی کے لیے دیگئی لازوال قربانیوں کی یاد میں شہادتِ عالی مقام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا علماء کرام نے اہلِ بیت کی شہادت کا واقعہ بیان کیا آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاوتین کے محلہ منصور آباد میں واقعہ جامعہ مسجد نورالسام یوم آشور کے دن کربلا میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رسی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقہ کی شہادت کی یاد کو تاثر کرنے کے لیے شہادت امام عالی مقام کانفرنس کا انعقاد کیا اس موقع پر مولانا ادھنان کاثری نے خطاب کرتے ہوئے واقعہ کربلا ہمیں عصار و قربانی کا درس دیتا ہے جس روز حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ نے جس جمع مردی کے ساتھ ڈٹ کر حق و باطل کی جنگ رڑی اور رہتی دنیا کے لیے پیغام چھو دیا کہ راہ حق کے لیے ڈٹ جانا ہی مومن کی مراس ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے گربلا میں گردن گٹ بائی لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا محفل کے اختتام پر دعا کی گئی اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا سندھ حکومت کے تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے پندرہ سال گزننے کے باوجود بوئیس ڈگری کالج کا کام تاخیر کا شکار ہے جس کے باعث طلبہ عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں مزید دیکھتے ہیں کشمور سے اپنے نمائندے ناظر علی کولاچی کیس رپورٹ میں سائنس سرکار کے تعلیمی ایمرجنسی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے کشمور کا بوئیس ڈگری کالج پندرہ سال کی تاکیر کے باوجود بھی اب تک نامکمل ہے جس کی وجہ سے کشمور کے تعلیمین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر کے دردر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں کشمور کا بوئیس ڈگری کالج بھیسوں کے بارے اور مچھلی کے طلاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے ہمارے اس کالج کو گزشتہ تقریبی جو ہے وہ پندرہ سال جو ہے گزر چکے ہیں یہ کام اس کا تاخیر کا شکار ہے آٹھے کڑے رازی پر یہ کالج جو ہے وہ پندرہ سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مگر یہاں کے ٹھیکے دار اور انجینئرس کی ملی بھگت کے باعث کرونا روپے جو ہے وہ ہڑپ کر لیے گئے مگر ڈگری کالج کا کام جو ہے وہ بولز ڈگری کالج کا کام ابھی تک جو ہے وہ نامکمل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھینسوں کا بڑا بنا دیا گیا ہے اور جو پانی ہے زمینوں کا جو پانی ہے فصلوں کا وہ بھی اس کالج کے اندر داخل ہو چکا ہے دیواریں بھی گرنے لگی ہیں دوبارہ سے اس کا کام بھی جو ہے وہ پندرہ سال سے تاخیر ہو چکا ہے ہمارے بچے جو ہے وہ دور دراز میں عالی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں ایک تو مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں دوسرا تعلیم جو ہے وہ ایک مہنگی ہو چکی ہے ہم اپنے وزیراعلا سین سید مرادلی شاہ سے یہی مطالبہ کریں گے خدارہ کہ ہمارے کشمور کی طرف بھی ایک نگاہ ڈالیں جی آپ نے یہاں کے شہریوں کی بات چیز سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ پندرہ سال گزر جانے کے باوجود بھی بوئیس ڈگری کالج کا کام اب تک نامکمل ہے اس بوئیس ڈگری کالج کا کام مکمل کر کے تاکہ ہمارے بچے اسی ڈگری کالج پہ اعلیٰ آتعلیم حاصل کر سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ نادر علی کولاچی میٹرو ون نیوز کشمور ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی چشنے ازادی کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی ہیں والدین نے اپنے بچوں کے ہمرا دکانوں اور سٹالز کا روح کر لیا ہے اس وقت نمائندہ میٹرو ون نیوز غلام مرتصر چوئے کہ سٹال پر موجود ہیں مسیح تفصیلات ہم ان سے چانتے ہیں جی غلام مرتصر چوئے کیا تفصیلاتیں بتائے گا کس طرح تیاریاں کی جاری ہیں اے وطن تجھ پہ ہماری جان بھی قربان ہے جی ہے بلکل ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی جشنے ازادی کی تیاریاں جو اروج پر پہنچ گئی ہیں میں اس وقت بہاول نگر ایک سٹال پہ موجود ہوں جہاں پر ہر طرف ہر ریالی اور سب سے پرچم دکھائی دے رہے ہیں میں ایک فیملی کے ساتھ موجود ہوں زیدہ ہم ان سے جانتے ہیں کہ چودہ آگست کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور یہ کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں چودہ آگست کو جی بیٹا مجھے بتائیے گا چودہ آگست کو آپ کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں میں نے بیٹس بھی لیے ہیں میں نے جھنڈی بھی لیے ہیں اور میں نے شرٹ بھی لیے ہیں ہم دور اگست بہت اچھی سے مناتے ہیں کہ بار بار آتی ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے پاکستان زندہ بار پاک فوج زندہ بار آج یہ بلکل بچے کافی خوش نکھائی دے رہے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو چودہ آگست کا دن ہے ہم بڑی جوش و خروش سے مناتے ہیں اس کو بہت خوب اچھی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں پاکستان ہمارا بہت پیارا ملک ہے پاکستان زندہ بار پاک فوج زندہ بار ایسی کے ساتھ ہی شہر نام سفید وقت کے لیے تناہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز